ویلکم ٹو می چینل پری ڈیزائن اسلام علیکم ایورس کیا لے آپ سب کے امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے انشاءاللہ تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو رمضان مبارک ہو اور بہتی برکتوں کا مہینہ ہے اور اپنی بڑے بزرگوں سے دعائیں لیجئے ان کو دعائیں دیجئے بچوں کو دعائیں دیجئے اور سب سے پہلے جتنا ہو سکے عبادت کیجئے اور دعائوں میں سب کو یاد رکھیں جو اس دنیا سے چلے گئے ان کو بھی اور مجھے بھی سب کو یاد رکھیں سب کے لیے دعائیں کیجئے گا اور جی بس بہت دنوں کے بعد میں نے وائس آور کیا ہے اور یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لائی ہوں کیونکہ عید بھی آ رہی ہے تو سب کو یہ ہوگا کہ کونسی ڈیزائن بنائیں کیا کریں تو تھوڑا سا آئیڈیا آپ لوگوں کو اس ویڈیو سے بھی مل جائے گا انشاءاللہ اور کٹنگ سٹیچنگ کی ویڈیو کی میں کوشش کر رہی ہوں انشاءاللہ میں وہ بھی اپلوڈ کروں گی کیونکہ مجھے پتہ ہے لیڈیز کا کام تو چاند رات تک چلتا ہی رہتا ہے ڈیزائننگ کا اور جو لوگ گھر میں خود سلائیاں کرتی ہیں سٹیچنگ کرتی ہیں وہ تو بچاری گھر کا کام بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے کپڑے بھی بناتے ہیں اپنی بچیوں کے سب کے تو اس لیے میں یہ ویڈیو لائی ہوں اور اس میں یہ دیکھیں یہ جو فروک ہے بہت ہی پیارا اور مجھے یہ اتنا پسند آیا نا بہت اچھا لگا مجھے اور یہ دیکھیں یہ بھی بہت ہی پیارا خوبصورت سا لگ رہا ہے ڈیسین سا لگ رہا ہے اور بس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ کے لیے دیزائن لانا چاہتی تھی اور یہ دیکھیں یہ دیزائن بہت پیارا لگتا ہے اور بنانے میں بہت آسان ہے اور بہت ایزی ہے بنانے میں یہ دیزائن اور یہ دیکھیں اس پہ ہے گوٹا پٹی کا کام اور نیچے سے وارڈر لگا ہے اور یہ ہے امبریلا فروک ہے انارکلی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو اور یہ دیکھیں یہ بھی کافی پیارا لگ رہا ہے ویورز یہ جو دیزائن سا بننے میں بہت ایزی ہیں اگر آپ لوگ کو اس ٹیچنگ کٹنگ آتی ہے تو یہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے بس آپ لوگ کو اگر کٹنگ سٹیچنگ آتی ہے تو آپ خود بھی گھر میں بہت پیارے پیارے ڈیزائنز اور بہت پیارے پیارے سوٹ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی کافی خوبصورت لگ رہا ہے بہت ہی پیارا لگ رہا ہے اور اس کی نیک پہ ایمبروائیڈری کی ہوئی ہے بلکہ پوری ہی ایمبروائیڈری کی ہوئی ہے اور بہت ہی پیارا لگ رہا ہے تو ویورز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ